جی ویلکم بیک ناظرین صحافت صرف مارکیٹنگ ہے یعنی پروفیشنلزم کے حوالے سے بھی اس کے لئے کچھ ضرورت موجود ہے کہ اس کے تحت یہ جو ہے فیلڈ میں انسان آگے بلتا ہے اور صحافت کرتا ہے یعنی یہ صرف مارکیٹنگ ہی ہے جی خالی صاحب یہ بتائیں صحافت صرف مارکیٹنگ ہی رہے گی اس طرح آگے بلتی جائے گی پروفیشنلزم کا خیال نہیں رسائے گا اس کے لئے کوئی قانون سازی جو ہے نا اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ ابھی بھی قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ چار پیجز چھاپتے ہیں تو آپ اتنا اشتہار چھاپ سکتے ہیں اور جو ٹی وی چینل ہیں اس پر بھی گورنمنٹ نے یہ ایک وہ لگائے ہوا ہے بہن کہ وہ ایک گھنٹہ ڈرامے کے دوران پانچ منٹ سے زیادہ اشتہار نہیں چلا سکتے لیکن اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو اس میں آدھ آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہے اتنا وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جتنے وہ اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کہتے ہیں کہ آج کر اتنے زیادہ اخراجات آتے ہیں ان چیزوں پر کہ وہ اگر آپ مشن روی صحافت کریں اور آپ ایک مقصد اور اس کے لئے کریں قومی فلاہ و بہبوت کے لئے تو اس میں آپ کو جو ہے نا چندہ مانگنا پڑے گا جس طرح ہمارے کچھ چینلز وہ لوگوں کی ڈونیشنز پہ چلتے ہیں نہ تو کمرشیلزم مجبور ہے کہ آپ اشتہار چلائیں یا اور طریقے اختیار کریں ٹھیک جی ناظرین آپ نے خالد عزیز صاحب کی گفتگو سنی صحافت کے حوالے سے گو کہ وہ صحافت کو چوتہ ستون نہیں مانتے ریاست کا لیکن بہرحال صحافت ایک ذمہ دار پیشا ہے اور اس میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں بے حصیت صحافی ان کو چاہیے کہ وہ مضبط انداز میں معاشرے کی فلاقی لیے کام کرے اور ریاست کو بھی چاہیے کہ اس شعبے کو ترقی دینے کے حوالے سے عمل اقدامات اٹھائیں چونکہ صحافت کا سیاست کے ساتھ چھولی دامن کا ساتھ ہے تو ہم خالد عزیز صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ان کا تذیعہ دیں گے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے کہ وہ بحیثیت صحافی موجودہ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں خالد صاحب ملکی حالات آپ کے سامنے ہے پاکستان میں جمہوریت تقریباً کافی عرصے بعد جو ہے چھل پڑی تھی لیکن پھر بیچ میں سے کچھ چیزیں ہونے لگی سیاسی جو جماعتیں ہیں جو سیاسی رہنما ہے وہ اصوروں سے انحراف کر گئے اور پھر آپ نے دوزار چولہ میں بھی درنا دیکھا اس کے بعد پھر ایک حکومت قائم ہوئی اب پھر اس حکومت کے خلاف ایک اور درنا ہوا مولانا فضل الرحمن جیمیت المائے اسلام فضل الرحمن گروپ کے سربراہ ہے انہوں نے ایک درنا دیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ امن خان کو مصافی ہو جانا چاہیے وزارت عثمہ سے ان کا یہ مطالبہ ٹیک تھا یا غلط اس پہ تو مختلف آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بحثیت صحافی موجودہ حالات میں مولانا فضل الرحمن کا یہاں پہ آنا امن خان سے یہ مطالبہ کرنا اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کام بھی مطالبہ کرنا اور اب بظہر کسی ظاہری معاہد ہے کہ جو کہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ میڈیا پہ ایسی کوئی چیز آئی ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اندازے ہیں دعوے ہیں لیکن امی طور پر تو ایسی کوئی چیز ساتھ نے نظر نہیں آتی کہ کوئی معاہدہ ہوا اور وہ اس نعباد سے واپس چلے گئے ہیں تو یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا یہ اقدام کیا سیاسی بصیرت کا خاصہ ہے یا نہیں یہ ایک سیاسی بلینڈر تھا مولانا فضل الرحمان نے جو اقدام کیا اس کو میں انتہائی جرتمندانہ اقدام قرار دینے کی جسارت کرتا ہوں اگرچہ محضب دنیا میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آج حکومت قائم ہو گئی اور اگلے دن آپ جو ہے نا اس کو گرانے کے لئے گھر سے نکل چلیں لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ستر اکتر سال سے یہی تاریخ دورائی جا رہی ہے اور یہی تاریخ چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے احتجاجوں کے پیچھے زیادہ تر جو پنڈی میں ہمارے کرم فرما بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی ہوتے ہیں اب بھی یہ جو درنہ ہوا ہے دو آرہ ہیں کہ یا یہ انڈیپینڈنٹلی ہوا ہے آزادانہ طور پر فضل الرحمان نے اپنی سوچ سے اور اپنی جو پوزیشن جماعتیں ان کے مشہورے سے یہ اخدام کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی پنڈی گائز کا ہاتھ موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جن حالات میں مولانا فضل الرحمان نے یہ اخدام کیا اس میں اس سائٹ سے اتنا زیادہ پریشر تھا کہ کوئی بولنے کی جسارت بھی نہیں کر پا رہا تھا اخبارات کو اگر آپ دیکھ لیں میڈیا کے جتنے آوٹلیٹس ہیں سب کو آپ دیکھیں تو وہ سجدہ ریز ہیں اور ان کو آج کل اسلام آباد کے صحافتی حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ ویٹس ایپ پہ جو پیغامات آتے ہیں وہی ان کے لئے احکامات کا درجہ رکھتے ہیں اور وہی وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے اور ہر اخبار میں لکھ کے وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں تو فضل الرحمان نے ایک انتہائی گھٹن کے ماحول میں گزشتہ دو ڈائی سال کے دوران جتنی ایک فضاء بنی ہوئی تھی پاکستان میں خاص کر اسلام آباد میں صحافیوں کے لئے سیاستدانوں کے لئے کہ اگر ایک خاص لائن پہ چلنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم آپ کی کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ گلابندی کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ میڈیا اداروں میں ایک بڑا زیادہ بہران بھی شروع ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے اشتہارات روکے جانے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے خالی صاحب دیکھیں مونان فضل الرحمان یہاں پہ آئے انہوں نے درنا دیا انہوں نے جو مطالبات حکومت سے کیتے ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کنٹینر پہ شیبہ شریف آئے بلاول بٹو آئے امیر تحر حسین اسپندیار ولی آفتاب شیر پہو یہ سارے آئے مطلب ملک کی بڑی جماعتوں کے باقیدہ وہاں پہ انہوں نے حاضری دی انہوں نے خطابات کیے اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ پھلے تو فوج کے خلاب بھی جو ہے بیانات دیئے فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو بھی نشانہ بنایا لیکن جو مطالبات وہ حکومت سے منوانا چاہتے تھے وہ تو منوان نہیں سکے اگر ظاہر طرح پر دیکھا جائے تو عوام ایک عام جو پاکستانی ہے وہ ان سیاسی رہنماوں سے پھر کیوں توقع رکھے کیا وہ مایوس نہ ہو جائے کہ ہماری سیاسی جو ہے وہ کسی سیاسی بسیت کے بغیر اشارہ پر کرتی ہے اگر دونوں صورتوں میں بات ایک بھی ہو پوری دنیا میں تو پھر عوام کے لیے کیا یہ مایوسی کا مقام نہیں ہے پوری دنیا میں جب اس طرح کے مطالبات سامنے آتے ہیں تو بہت بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس مطالبے کے پیچھے کئی سارے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہوتے ہیں اگر ان پر رضا مندی ہو جائے تو وہ بڑا مطالبہ واپس لے لیا جاتا ہے آپ کے خیال میں یہ جو درنا ہوا ہے اس میں تھے چھوٹے مطالبات اگر حال میں کسی پہ اس میں ہوا ہے جی جی اس میں اصل مطالبہ جو تھا مولانا فضل الرحمن نے جو اتنی جدوجہد کی وہ یہ تھا کہ ملٹری سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ ملک کے جمہوری نظام میں کوئی مداخلت نہ کریں اب یہ حال ہی میں آپ نے دیکھیں پروے زراہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف جنرل پاشا نے پرسویٹ کیا اور اس کو دعوت دی کہ آپ آجیں اور تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں تو وہ تو بڑے لوگ ہیں وہ تو پھر بھی ریزیسٹ کر سکتے ہیں اور آلیڈی ملٹری کیمپ میں موجود ہیں ان کو زیادہ زودکوب بھی نہیں کیا جاتا لیکن وہ جو زراد محکمہ زراد کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے کھا کہ ایجنسیوں نے پریشرائز کیا کہ آپ پی ایملن چھول دیں اور آپ پی ٹی ای میں چلے جائیں اور اگلے انہوں نے اس کو مزید پریشرائز کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں 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 وہ ایجنسیوں والے نہیں تھے وہ محکمہ زراد والے تھے تو مولانا فضل الرحمن میں جب سے یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہے نا اس حکومت کا سپورٹ کرنے سے آپ ہٹ جائیں یہ حکومت چوچوں کا مربع ہے اس کو گرانے میں کسی کو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے کیونکہ دو اوٹس کی ہیں تین اوٹس کی چار اوٹس کی ہیں تو اگر فیر پلے کی اجازت دے دی جائے تو پی پس پارٹی اور پی ایملن ملک کی کسی بھی دھڑے کو ساتھ میں سمجھتے ہیں انیس سو اٹسی کے بعد جو حالات بناتے ہیں ملکے جو سیاسی ماحول بناتا جس طرح یہ کمزور سیاسی حکومتی تھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ موجود حالات وہی نینٹین نائنٹی ایک والے بن گئے ہیں اور بے شک ملانا فضل الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کمزور حکومتیں بھی کچھ نکچ مضاہمت کرتی تھی اب اتنی کمزور حکومت بن گئی ہے کہ وہ بیچاری مضاہمت بھی نہیں کر پا سیاسی بھی آپ کے خیال میں اس مقام پہ کڑی ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے مضاہمت کر پائے یہ ملانا فضل الرحمان نے مضاہمت کی ایک بڑی شاندار مثال قائم کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملانا فضل الرحمان نے درنا دیا احتجاج کیا اور اس میں مختلف پیپیوں نے بھی شرکت کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ملک کے لیے سیاسی اور جمہوری سیاسی فائدہ ہوگا اور جمہوریت کے لیے یہ بات جو ہے کارگر ثابت ہوگی وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں ابھی جو حالات سامنے آئے ہیں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں موجودہ حالات موجودہ حالات میں میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ادارے سیاست میں مداخلت نہ کریں ایک دو دن اس نے یہ کہا تو رول پنڈی سے جی ایچ کیو سے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب نے یہ بیان دیا کہ مولانا صاحب واضح کریں کہ یہ کس ادارے کا نام لے رہے ہیں تو مولانا صاحب نے اس پہ کہا کہ میں اسی ادارے کا نام لے رہا تھا نام تو نہیں لے رہا تھا لیکن بیسیوں ادارے ملک میں تو جس میں جس کو اپنے آپ میں یہ بات نظر آ رہی تھی وہ خود کھل کے سامنے آ گئے لیکن ایموری بات آپ مجھے عرص کرنے لیے اس میں سے ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کو اعتراض کا اس کے پیچھے ہمارے کچھ ادارے کار فرما ہے حکومت کے ساتھ جو ہے ان کی سپورٹ ہے تو کیا اگر ان کو اعتراض تھا الیکشن کے نتائج پر تو پھر ان کو جنیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا وہ بہتنے فضل رحمان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا ہاں ان سے تو تمام سوال بھی پوچھے گیا لیکن اس کے صحیح تصویح بخش جوابات دی اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن پانچ سال سے یہ ہے وہ کسی کی نہیں سن رہی تو اس نے کہا اس الیکشن کمیشن میں ہم کیسے جائیں مولانا فضل رحمان صاحب کی دیکھیں اداروں کی انتہائی پوری حالت ہے کہ ان کی سیپل بات یہ سیپل بات یہ سیپل بات یہ کہ اداروں کی انتہائی خراب حالت ہے اور وہ حالت کس نے خراب کی ہوئی ہے وہ جو باہر سے بندوق کے زور پر بیجا مداخلت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے عدلیہ بھی ربر سٹیمپ رہی ہے تاریخی طور پر تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے تو عدالت کیسے جائے عدالت میں نے یہی الفاظ بول دیا کہ عدلیہ قدر ربر سٹیمپ ہے اس کو پنڈی سے جو احکامات آتے ہیں وہ منٹوں میں فیصلے ادھر ہو جاتے ہیں منٹوں میں فیصلے ادھر ہو جاتے ہیں اور یہ اگر کسی کو اللہ نے دیدہ بینہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیکھ رہے تو وہ نہیں دیکھ رہے ورنہ ستہ سالوں سے ہر بندہ یہ دعائی دے رہا ہے یہ الزام نہیں ہو سکتا ہے ویسے تیداروں پر یہ الزام کیونکہ ایک سواہت اب اتنا زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ عدلیہ اب کسی کے خلاف اس الزام میں توہین عدالت کی کاربائی تو میری مجھے بات کرنے دیں نسیم حسن شاہ نے بنظیر بٹو سے کہا کہ آپ میرا محاخظہ نہ کریں میں برسر عدالت معافی مانگ لوں گا کسی کے دباؤ پر پانسی دی تھی یہ اندر کھڑے جو نسیر اللہ بابر نے ایک کیس شروع کیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ادارے میں باقیدہ لوگوں سے زبردستی پیسے لے کے وہ سیاسدانوں میں بانٹ کے وہ کیا کیا بلا ہے ایک جماعت کھڑی کی ایک اتحاد بنایا اور زبردستی بینظیر کچھ چکستی ہوئی یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے نہ وہ عدالت نہ عدالت ان جرنیلوں کو سزا دے سکی ان جرنیلوں نے ان میں سے ایک تھا بریگیڈیر اسد درانی ساری جنرل حمید گل وہ مسلسل کہتا رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے مجھے عدالت لے جائیں میں نے کام کیا ہے مجھے عدالت لے جائیں ایک سوال میرا یہ ہے تو عدالت کی بہت بری حالت ہے ان سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے جب ادارے مام لاحل نہیں کرتے جب ادارے قوانین سے کچھ نہیں ہوتا قوانین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس بندے نے تو پھر درنے سے میری بات سنیں درنے سے ہوتا ہے تو آپ مجھے وہ بات کرنے نہیں دے رہے میں نصف گھنٹے سے اس بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ اس کے اندر سوالات گسے آئے کہ مجھے وہ بات کرنے نہیں دے رہے درنے سے کیا ہوتا ہے میرے ایک دوستیں محسن کمال وہ پی ٹی آئی کے بڑے جیالیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بلہ ہے یہ تو اس کو اب تقریر سے کیسے کنٹرول کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بلہ سب سے زیادہ بڑتی تقریر سے یہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتی عدلیہ اس کی ریبرز قیم پہ الیکشن کمیشن اس کے گھر کی بان دیئے اور جو بھی ادارے ہیں یہ اس کے سامنے سجدہ رہز ہیں صرف ایک عوامی قوت ہے عوام کے سامنے اس ادارے کا نام لینے جس طرح اس سے پہلے پی ٹی ایم نے لیا اسی پی ٹی ایم کے خلاف سب سے بڑا رییکشن آیا وہ صرف بات کرتے تھے وہ نہ پتھر اٹھاتے تھے نہ وہ عدالت میں جاتے تھے وہ نہ روڈ بلاک کرتے تھے وہ صرف بات کرتے تھے مولانا فضل الرحمن نے بھی صرف بات کی اور اس کا اثر کیا نکلا کہ جب مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ادارے مداخلت نہ کریں تو جس ادارے کے دل میں چھوڑتا اس کے ترجمان نکلا فضل الرحمن صاحب بتائیں کہ وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں اگرچہ اس ادارے کے سپوکس پرسن کو ماں سے وائی پروفیشنل معاملات کے کوئی بیان ہی نہیں دینا چاہیے اس کا ہر سٹیپ آرمی چیف سے آرمی چیف کے طرح سیکٹری دفاع سے سیکٹری دفاع کے طرح وزیراعظم سے ویریفائی ہو کے بعد جو ہے نہ میڈیا میں آنا چاہیے یہاں ہر بندے کی اندیر نگری ہیں مجھے بات کرنے تھے ہر بندہ جس کے پاس جتنی قوت ہے وہ کہتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بینس وہ صورتحال اس ملک میں بنی ہوئی ہے تو جب اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب بتائیں کس ادارے کی بات کر رہے ہیں تو فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ اب ہی کی بات کر رہا تھا آپ کی اپنے گل میں چھوڑتا تو آپ نے وہ میری بات پکڑ لی نہ واپنا نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کس ادارے کی بات کر رہے ہیں نہ جو ہے نہ الیکشن کمیشن نے کہا نہ عدلیہ نے کہا نہ کسی اور ادارے نے کہا تو مولانا فضل الرحمن کا جواب سن کے دو دن مسلسل خاموشی چھائی رہی اور اس کے بعد بیان آیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب محبے وطن ہے اور ملٹری غیر جانب دار ہے کیا بیان آیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب محبے وطن ہے اور ملٹری غیر جانبدار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان دیا گیا کہ مولانا صاحب اب تک جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے آگے اگر آپ حکومت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں تو آپ آزاد ہیں تو اس کے بعد پرویز الہی بھی بولنا شروع ہو گئے ان کے اپنے لوگ بھی شروع ہو گئے پرویز الہی نے جو بیان دیا ہے اس کا جو ہے نا دو سٹنگ منسٹر نے تصدیق کیے کہ واقعی جب اس ٹرام کے جنگل پاشا جو ہے نا وہ پرویز الہی لوگوں کے پاس آئے تھے اور وہ واقعی بڑے دلچسپ ہیں پرویز الہی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس سے شکایت کی کہ آپ کیوں ہمارے بندے تول رہے ہیں پی ٹی آئی میں شامل کروانے کیلئے تو اس نے کہا میں نے کبھی ایسا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آگے دس منٹ بعد اس کو یہ بات بھول گئی تو ہم نے کہنے لگے کہ آپ پی ٹی آئی میں نہیں آ رہے جائے تو جب سٹنگ منسٹرز اس کی تصدیق کر رہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ادارہ پیچھے آئی گیا ہے اب اس حکومت کے ساتھ جمہوری طریقے سے آپ جو کرنا چاہیں آپ پرویز الہی کو ساتھ ملائیں جس طرینوں نے ملائے ہوئے آپ ان کے ان کو ساتھ ملائیں جس طرینوں نے ملائے ہوئے آپ دوسری جماعتوں کو جو بلوجستان کی پارٹی ہے بلوجستان نیشنل پارٹی مہنگل ہے کیا ہے اختر مہنگل والی جماعت اس کی آٹھ سیٹیں ہیں میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئی ہے اب یہ ہمارے مطالبات وہ کر لے گی عمل کر لے گی اب عمل کر لے گی وہ تو بہت ایزی لئے پوزیشن کے ساتھ وہ لوگ مل سکتے ہیں اگر وہ ادارہ کسی کو پریشرائز نہ کریں تو اگلے دن آپ دیکھیں حکومت چینج ہو گئی ہوگی مسئلہ یہ فضل رامان کا ٹارگٹ وہ ہوتا کہ اس ادارے کو اس حکومت کی پشپناہی سے ہٹا دیا جائے تو وہ تقریباً وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے ایسا ہی تو ہی گئے آپ کے ذریب بات ایسی ہے لیکن ایسا جو بہتا کہ بیانات پہلے سے بھی چلتے رہے ہیں اور آتے رہے ہیں لیکن اس میں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بیانات کے بعد جب اس طرح کے بیانات شروع ہو جائیں تو اس میں دو لوگوں کو دیکھنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاستدان اس سے زیادہ قصودہ نہیں تہرتے کہ پہلے یہ خاموشی اشتار کر لیتے ہیں یہ پارلمنٹ میں ناروڈ ٹھیک سے آدھا نہیں کرتے یہ جو قوانی یہ خود دوسرے کے پیٹ پیچھے لگا رہتے ہیں دوسرے کے خلاف سالشوں کا حصہ دنیا یہ دوسری بات ہی ہے مولانا صاحب نے آج سے پہلے کب اس طریقے سے اقدام کوئی کیا تھا اب یہ جب اس کے بارے میں دوسری بات میں کر لیں تو میں اس کا جواب دے دوں گا جو آپ نے پہلی بات کی اس طرح کا ایک الزام پاکستان پر افغانستان میں مداخلت کے حوالے سے لگتا رہا ہے تو ہماری اس ٹائم کی وزیر خارجہ ہنہ ربانی خر نے قابل میں ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ یہ پرانی شراب ہے اور اس سے بھی زیادہ پرانی بوتل میں پیک کی گئی ہے یہ جو بات ہیں کہ سیاستدان اگر خراب ہیں سیاستدان اگر یہ ہیں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی رولہ چل رہا ہے تو پلوسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ آج ہے اور میرے گھر کے اندر گھس جائے یہ ادارے آئین میں بنائے ہوئے ہیں اس ادارے کا ایک رول ہے اس ادارے کا وہ رول ہے اس ادارے کا رول ہے فوجی نے باقیدہ حلف لیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا فرسٹ انسٹینس میں وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ ہے یہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ سیاستدان اگر کمزور ہیں جواز کی بات نہیں کرتا ہے سیاستدان کیا اپنے وہ اتنے مچھے نہیں ہوئے ستر سالوں میں کہ وہ پازیٹیو لی قوم کے ہی چہرے ہیں تو پھر آپ کو ایک حدیث اس نمائندوں کو پھر کیا کرنا چاہیے اس نمائندوں کو سیدھا کرنا چاہیے لیکن آپ کو اگر کوئی سیدھا کرنے دیں وہ تو ولی خان کے بارے میں جس طرح آپ سوالات کر رہے ہیں یہ بہت لوگ کرتے ہیں ولی خان جنگلز یاولق نے اس ٹائم کھا کہ سیاستدان تو سیاست کی اے بی سی ڈی سے بھی واقف نہیں ہے تو ولی خان نے اس کا جواب دیا کہ جی ظلم نہ کریں جب ہم اے بی سی ڈی تک پہنچتے ہیں آگے بھلتے ہیں تو آگے جی ایچ کی ہوا جاتا ہے جب آپ ساتھ آٹھ سو سیاستدان جو ہیں اس کو دس گیارہ سال خود بیٹھ کے ملک کو کھائیں اور اس کے بعد ساتھ آٹھ سو سیاستدانوں کو حکومت کرنے پر چھول دیں تو تو آپ اس میں لنیں گے یہاں پولیٹیکل پروسس ہی نہیں ہوا ہے پولیٹیکل پروسس کرنے ہی نہیں دیا گیا ہے جب یہ ملک قائم ہوا اس دوران یہ میل اف آئی ڈی تھی کہ اس ٹائم کے جو منتخب نمائندے تھے ان سب کے حلقے جو ہیں وہ انڈیا میں رہ گئے تھے یہاں پہ ان کو اوٹر نہیں ملنا تھا تو انہوں نے سات سال تک اس اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ لیٹ کیے لیٹ کیے لیٹ کیے کہ ہم جب تک جیتے رہیں تو اس ٹائم تک ہم میمبر بھی ہوں گے قائم ہی سامبلی کے اور ہم منسٹر بھی بنیں گے اور ہم میں سے کوئی پرائم منسٹر بھی بنے گا اس کے بعد اس صورتحال سے بیروکریٹوں نے فائدہ اٹھایا بیروکریٹوں نے جو ہے میں ملیٹری کا سہارے لیا تو سکندر مرزا یہ ایک بیروکریٹ تھا کمیشنر تھا انگریز ان کے دور میں یہ جب صدر بن گئے مردان کے بھی کمیشنر رہے چکے ہیں اچھا اپنی نشست مضبوط کرنے کے لیے سٹنگ آرمی چیف اس ٹائم جو تھا جنرل عیوب خان اس کو وزیر دفاع بنا دیا جب حالات بگل گئے تو اس کے طوب مرشللہ لگوا دیا یہ صدر صاحب تھے وہ مرشللہ منسٹریٹر تھے جب عیوب خان نے دیکھا کہ یہ سارا میں ہی چلا رہا ہوں تو اسکندر نرزا صاحب کی اس ٹائم کی کیا ضرورت ہے تو پیلکل سیچویشن بھی آپ کے نزدیک سیچویشن تو کہی تو ہی نہیں آٹ نو سیچویشن جو سیاست دانتے پھر جو سیاست دانتے ان کو صحیح رگڑا دیا ایبڈو وغیرہ قسم کے قوانین بنا کے سیاست کی بلکل بیخکنی کی اور خود کو صدر بنانے کے لیے بیسک ڈیموکریسی کے نام سے ڈراما رچایا اسی ازار نمائندے وہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اس کو صدر منتخب کیا فاطمہ جنہا غدار ٹیری اس کے بعد یہی خانہ آیا اس کے بعد انہی کے ساتھ کام کرنے والے بھٹو کو جو ہے نا وہ حکومت دی گئی لیکن اس ٹائم شیخ مجیب عوامی آدمی تھا اس ٹائم اگر آپ حالات دیکھیں تو کون عوامی آدمی تھا شیخ مجیب پھر بھٹو عوامی آدمی بنا تو اس کو بھی پانسی لگا دیا پھر جو لقا گئے اس کے بعد اب بنظیر کے برے دور شروع ہو گئے پھر اب جب نواز شریف عوامی آدمی بن رہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہے تو ٹوٹل سم اس کا یہ ہے نیٹ کہ اس ملک میں جو ان کی چاکری کرتا ہے اس کو آرام سکون سے جو بھی وہ کرنا چاہے وہ کرنے دیا جاتا ہے اور جو عوام کی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح شیخ مجیب پہلے میجورٹی عوام کا نمائندہ تھا اس کو حکومت نہیں دی گئی جو ملٹری کے ساتھ چار چیس سال سے ورکنگ ریلیشنشپ تھی جس کی اس کو حکومت دے دی گئی کم سیٹوں کے ساتھ اور اس کے بعد جب وہی بوٹو عوامی نمائندہ بنا تو اس کا حشر کر دیا گیا اس کے بعد اس کی بیٹھی عوامی نمائندہ بنی تو اس کے ساتھ جو جو کیا گیا وہ تاریخ کے صفات میں اور ملک کی ترقی کے لئے ایک جنرے میں آپ کیا کہیں گے سیاسی قیادت کو کہ ان کو کیا اقدام ایسا کرنا چاہیے سیاسی قیادت ایک دل میں کوئی اقدام نہیں کر سکتی سیاست ان کو آپ کام کرنے دیں یہ سیاست میں جو پانچ سال کا ٹین ایور رکھا گیا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جو اسلامی ابتدائی خلافتیں تھی ان میں ٹین ایور نہیں تھا اس کے بعد جو خلافتیں آئیں ان میں بھی ٹین ایور نہیں تھا تیس تیس پینٹیس پینٹیس سال ایک خلیپہ ہوتا تھا پھر جب وہ آگے حالات گئے اور یہ مغربی ڈیموکریسی کا کلچر آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو آپ وہ جو صحابہ تھے وہ تو عظیم حسنیاں تھی وہ تو اگر مدتوں بھی مختبر رہتی تو قوم کا بلہ ہی کرتی لیکن اس کے بعد جو حکمران آگئے اگر وہ زیادہ حصہ زیادہ عرصہ وہ حکومت میں چلتے رہتے تو ان کی مطلب کرپشن کا خطرہ تھا آپ نے دیکھ آئیت اور پر حکومت کے لیے یہ جو پہلے رکھا گیا ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر وہ صحیح کار کر دے گی نہ دیکھائیں تو اگلی مرتبہ عوام ان کو اٹھا کر جی ناظرین آپ نے ملکی سیاسی اور صحافتی حالات سے متعلق خالد عزیز صاحب کی گفتو کو سنی بے شک خالد عزیز صاحب کی اپنی نکتہ ان کا اپنا ایک نکتہ ذر ہے اور ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے نزدیک سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ان کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر سیاستدان اپنی کمزوریہ نکالے اپنی توانائیوں پر کام کرے سارے مل کر من کی کنٹریبوشن کے لیے اپنا رول ادا کرے تب پھر نہ کوئی ادارہ ان کو کام کرنے سے رکھے گا اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ آئین اور قانون ہی کے ضابطے کے تحت ڈیل کیے جائیں گے اور وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی اقدام کر سکے اور جمہوری سیٹپ کے خلاف کوئی اقدام کر سکے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ